پاکستان سپر لیگ میں گزشتہ روز سحیل تنویر اور بین کٹنگ کے درمیان ہونے والے نازیبہ واقعے کے بعد میچ ریفری نے دونوں کو ہوتل میں طلب کر کے نہ صرف دونوں کی سرزنش کی بلکہ دونوں کو میچ کی پندرہ فیصد فیز کا جرمانہ بھی کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ کے طرف سے پریس لیز جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سحیل تنویر اور بین کٹنگ کو میچ فیز کا پندرہ فیصد جرمانہ کیا گیا ہے اور دونوں کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی ہے پاکستان سپر لیگ میں ایسے واقعات بہت کم ہوئے ہیں جہاں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسی ہوں یا ایک دوسرے کو نازیبہ الفاظ کہہوں یا اشارے ایسے کیوں جو کہ کرکٹ کی سنس کے اندر نامناسب سمجھے جاتے ہیں لیکن گزشتہ روز جب سحیل تنویر بولنگ کر رہے تھے اور بین کٹنگ بیٹنگ کر رہے تھے تو بین کٹنگ نے ان کو چار چھکے لگائے جب وہ تین چھکے لگا چکے تھے تو اس وقت بین کٹنگ نے کچھ سحیل تنویر کو نازیبہ الفاظ کہے ان الفاظ پر سحیل تنویر واپس مڑے اور بین کٹنگ کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ سخت الفاظ کا تبادلہ کیا اس کے بعد ایمپائرز نے دونوں کو الگ کر دیا لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جب سحیل تنویر آخری گیند کرنے کے لیے آئے تو بین کٹنگ نے ان کو چھکا لگایا اور چھکا لگا کے ان کو نازیبہ اشارے کیے اس پر سحیل تنویر چھپ کر کے چلے گئے اگلے اور میں جب بین کٹنگ آؤٹ ہوئے تو سحیل تنویر نے ان کا کیچ پکڑنے کے بعد ان کو وہی اشارہ کیا جو بین کٹنگ نے چار چھکے لگانے کے بعد کیا تھا لیکن کرکٹ فینز جو اس وقت سٹیڈیم میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ بین کٹنگ ایک اشارہ کر کے گئے کہ سحیل تنویر کو جس میں انہوں نے سحیل تنویر کو اشارہ کیا کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں چار چھکے لگایا ہیں اس نے میڈ آن میڈ آف اور میڈ وکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ میں تمہیں یہاں چھکے لگا کے جا رہا ہوں لیکن سحیل تنویر کی یہ تصویر اس وقت جب وہ کیچ پکڑ رہے تھے ٹی وی پہ اوپر چل گئی جس کے بعد میچ ریفری نے دونوں کو اگلے روز طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد دونوں کو کہا کہ وہ اپنی اس پر سٹیٹمنٹ دیں تو دونوں نے اپنے اس عمل پر معافی بھی مانگ لی لیکن میچ فیس کا پندرہ فیصد دونوں کو جرمانہ کیا گیا سحیل تنویر نے جب بین کٹنگ کا قائش لیا تو اس وقت جو فوٹج ٹی وی کے اوپر چلی تو سحیل تنویر اشارہ کر رہے تھے لیکن بین کٹنگ نے جاتے ہوئے جو اشارہ کیے وہ اس وقت ٹی وی سکرین کے اوپر نہیں چل سکے یہاں سٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں نے اس وقت نوٹ کیا تھا کہ بین کٹنگ اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں چکے لگائے ہیں اگلے روز سحیل تنویر نے آج صبح جب اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں سحیل تنویر نے یہ بتایا کہ 2018 سے ان دونوں کے درمیان اس طرح کی چپ کلیش چلتی آ رہی ہے سی پیل میں سحیل تنویر اور بین کٹنگ نے دونوں کے ایک دوسرے کو اشارہ کیے تھے اور اس وقت یہ معاملہ پھر رفع دفع بھی ہو گیا تھا لیکن گزشتہ روز بین کٹنگ نے جب سحیل تنویر کے خلاف شاندار بیٹنگ کی اور زبردست چکے لگائے اس وقت یہ دوبارہ سے مسئلہ کھڑا ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پھر اشارہ کرنا شروع کر دی ہے اس پر میچ ریفری نے اب دونوں کو جرمانہ کیا